کچھ بھی کریں گے کچھ بھی میں ہوم مینشٹر صاحب کے سامنے بول رہا ہوں کچھ بھی کچھ بھی کے اندر بہت سارے مطلب چھپا ہوا ہے دو سا ادھکار بھی انسانی ہوتا ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر بدقسمتی سے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے اور کچھ یہی امتھن چکروتی صاحب کے ساتھ ہوا بہت بڑے سٹار ہیں بڑے ادھکار ہیں ہم ان کے فین ہیں مگر جو کچھ انہوں نے پردے بھی کیا اس کے لیے ہم آپ کے مدہ ہیں سر مگر اب جو آپ سیاست کے سٹیچ پر کر رہے ہیں وہ قابل مضمت ہے چند روز پہلے ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے بہت متنازع ویڈیو جس میں وہ جمہوریت کا انسانیت کا اخلاقیات کا سبھی کا قتل کرتے چلے جاتے ہیں بہت سخت بیانات دیتے ہیں ایسے بیانات جن کی مضمت کرنی چاہیے جہاں وہ ایک طبقے کے ہیرو بن کے یعنی جو سٹار ہوتا ہے جو فنکار ہوتا ہے وہ تو سب کا ہیرو ہوتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی اسے چاہتے ہیں سبھی مرثن چکرگتی صاحب کو چاہتے ہیں مگر اب وہ جب سیاست کے سٹیچ پہ آئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک مذہب یا ایک طبقے کے ہیرو بن کے خود کو آگے لے کے جائیں گے اور اس سلسلے میں وہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ قابل مضمت ہے یہاں انہوں نے ویسٹ بنگال میں کھڑے ہو کے ایک بیان دیا ویسٹ بنگال کی تھوڑی ہسٹری آپ جانتے ہوں گے وہاں ممتہ بینر جی کی حکومت ہے وہاں بی جے پی کوشش کے باوجود پاؤں نہیں جمع سکی جس بات پہ وہ جنجلاہٹ کا شکار ہیں ممتہ بینر جی ایک بار پھر جیتی اور انہوں نے وہاں اقتدار بنایا وزیرعالہ ہیں وہ اور انڈیا کی طاقتور ترین عورت تصور کی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ سے پہلے ویسٹ بنگال میں کمیونس پارٹی کا اقتدار رہا ہے وہ راج کیا کرتے تھے وہ جیتا کرتے تھے لوگ کمیونس پارٹی کے ساتھ تھے بعد میں ممتہ بینر جی جو کانگریس کا حصہ تھی انہوں نے ایک نئی جماعت بنائی ترنمول کانگریس کے نام سے اگر نام غلط ہے تو معذرت تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے تو یہ جماعت نائنٹین نائنٹی ایٹ میں بنائی اس جماعت نے اقتدار حاصل کیا اور یہ وزیرعالہ بنتی رہی ہے اور بی جے پی کو جھنجلاہٹ کا بی جے پی شکار ہے کہ لگتا تیسری بار جیتی ہے مگر ویسٹ بنگال میں وہ جیت نہیں پاتی اب معاملہ کیا ہے کہ اس کی ایک لیڈر ہمائیو کبیر ان کا نام ہے انہوں نے ایک بیان دیا جو متنادر بیان تھا کسی بھی طرح اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کی مذہب مت کرنی چاہیے جہاں انہوں نے مارنے کاٹنے کی باتیں کی جو کہ انڈیا کی پولیٹکس میں ہوتی ہی ہیں مگر انہوں نے اس سے مذہب سے جوڑا کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں اور ایک بار ہم چاہیں تو تمہیں مار کے تمہیں ندی میں بھاہ دیں وغیرہ وغیرہ اب مطلع شکروتی اس بیان کا جواب دیتے ہیں اب یہ بیان متنادر تھا تو یقینی طور پر اس کا جو جواب ہے وہ بھی متنادر ہوگا جواب بی جے پی کا ایک لیڈر دے رہا ہے ایک ایسا لیڈر جو ایک ادکار رہ چکا ہے ادکار ہے اور متنادر بیانات کی لیے جانا جاتا ہے تو یہ تیار تھا کہ بہت ہی ذہیلہ بیان سامنے آئے گا اور ذہیلہ بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں گے کچھ بھی مزید یہ کہ اگر تم ہماری شاخ سے جھاڑ سے ایک پھل توڑو گے تو ہم چار پھل توڑ دیں گے اگر ایک آدمی مارنے کی بات کرتے ہیں ہم چار آدمی تمہارے مار دیں گے مزید یہ کہ تم ہمیں مار کے ندی میں بہاؤ گے مگر ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں ماریں گے مگر ندی میں نہیں بھائیں گے مذہبی ٹش دیا کہ ہم تو ندی ہماری ماں ہے مگر ہم تمہیں تمہاری دھرتی میں گار دیں گے اور آخری بات وہ کہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں ہم یہ کوشش کریں گے الیکشنز کا ہم یہ کوشش کریں گے کہ تمہارا ووٹر ووٹ ہی نہ دے سکے ووٹ ہی کاسٹ نہ کر سکے یعنی یہاں وہ جمہوریت کا قتل کرنے کا اعلان کرتے ہیں امیش شاہ صاحب کی موجودگی میں جو کہ بی جے پی کے مرکزی لیڈر ہیں حکومتی عہددار ہیں اور بی جے پی کی نمائندگی کرتے ہیں مطلع چکر وزی صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ اتمام کریں گے کہ تمہارا ووٹر ووٹ ہی نہ دے سکے تاکہ ہم جیت جائیں چونکہ بی جے پی کے پاس وہاں جیتنے کا سوائے اس کے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں یہ بیان ایک ایسے شخص کی جانب سے ہے جس کی ہم فین ہیں مگر اس کے لیے جو کچھ وہ بڑے پردے پر کرتا ہے جو کچھ وہ سیاست کے اسٹیج پر کر رہے ہیں وہ قابل مضمت ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں سر دکھ ہوا امیت تو نہیں ہے کہ آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی مگر فائش ہماری ضرور ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آئے اور ہم اس طرح کی بیانات سے محفوظ ہیں مگر اس کا امکان کم ہی لگتا ہے دوستو یہ تھی آچھی ویڈیو میں ہوں اقبال خوششید اپنا فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیار رکھیں ٹیک کیا ہم آہا ہے تم کو تمہاری زمین کے اندر تم کو پھیکیں گے ہم کو وہ کاریا کرتا چاہیے جو سامنے آکے لڑیں گے ہم کو وہ کاریا کرتا چاہیے جو سینہ تان کے بولیں گے مار سکت دیکھتا ہوں تیتے میں کتنی گوری ہے آپ ہمارے جھاڑکا ایک پھل توڑو گے تو ہم آپ کے جھاڑکا چار پھل توڑ دیں گے تو اگلے سال ہم بھی تیاری کریں گے کہ آپ کے وہ بھوٹرز بھی بھوڑ نہیں دے پائیں گے